آپ سب کے سر پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کو آپ روز دیکھئے کیونکہ آپ روز ان کو کارتے ہیں سمارتے ہیں اسٹیل بناتے ہیں اور محلاؤں کے تو بہت سندر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سندرتہ بالوں میں ہوتی ہے اور آدمی بھی کم نہیں ہے ہمارے وہ بھی آج کل بہت اسٹیل میں بال کارتے ہیں اگر ان میں سے چار پانچ بال ٹوٹ جائیں اور وہ نہاتے سمیں یا کہیں کارتے سمیں گر جائیں کنگے میں فس جائیں تو وہ کودے میں چلے جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی کام کے نہیں ہے جب تک سر پہ ہیں جب تک چوٹی میں ہے بہت سندر ہے بہت بڑیا ہے ان کو تیل بھی لگاتے ہیں ان کو کارتے بھی ہیں ان کو سمارتے بھی ہیں ان کو دھوپ بھی لگاتے ہیں سیمبو بھی لگاتے ہیں اور جہاں وہ ٹوٹے نہیں وہ کودہ ہو گئے پھر ان کو کو نہیں رکھتا کہ رہا فینک دو ان کو بہت جلدی کرتے ہیں فینک نے میں گچھا بنا کے فینک دیتے ہیں بس یہی ہے ویدہ پیپل ہم بھارت کے لوگ جس کو پرانے سمیں میں سمڑ سنگ بولتے تھے یعنی کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ سر پہ بال کی طرح ہیں ہم میں سے اگر دو چار ٹوٹ کے گر گئے اور الگ ہو گئے پھر وہ ویدہ پیپل نہیں ہیں پھر وہ سمڑ سنگ نہیں ہے پھر وہ ٹوٹے ہوئے بال الگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کی قیمت تب ہی ہے جب وہ سر کی بال کی طرح اکھٹے ہیں ایک چوٹی میں گھتے ہوئے ہیں مجبوط درسی کی طرح ہیں پھر وہ بجن اٹھا سکتے ہیں ایک آدمی کا بھی دو آدمی کا بھی اور اگر ٹوٹ ٹوٹ کے گر گئے تو پھر وہ کودہ ہو گئے اگر سر کے بال سمجھ میں آپ کو آ جاتے ہیں کنگا دکھائی دیتا ہے تو آپ کو سمڑ سنگ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پرسوں نے یہ جو ہمارے مہا پرس ہیں ہمارے جو پرانے دادہ دادی ہیں انہوں نے یہ کیا ہمیں بنا کے دے دیا اور کیا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا سمڑ سنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو لوگ نئے ساتھ ہی آئے ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ ان کے باپ دادا ان کے پتا جی ان کے دادا ان کے تاؤ ان کے چاچا بار بار ان سے کہتے ہیں بیٹا ایک ساتھ رہو بھئیہ ایک ساتھ رہو کنوے میں رہو گھر میں رہو بس وہی سمڑ سنگ ہے جو وہ گھر میں کہتے ہیں کنوے میں اب کنوہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا کنوہ ہمارا پورا دیس ہے اور ہم کو ایک ساتھ رہنا ہے اور پہلی بار نہیں رہنا ہے ہم تو بہت پہلے سے رہتے چلے آ رہے ہیں بدھ سے بھی پہلے سے اتھیاس تو بدھ سے شروع ہوتا ہے مرس بدھ کے اتھیاس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سمڑ سنگ ہی سمڑ سنگ پہلے سے ہیں اس کو بابا صاحب نے ویدہ پیپل بول دیا ہے سمیدھان میں ویدہ پیپل انگریجیم اور ہندی میں ہم بھارت کے لوگ مطلب وہی ہے سنگ ہے سنگی ہیں سنگ میں رہنا ہے تو یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو نئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں تو وہ کہیں گے ہم تو ساتھ رہتے ہیں ہم تو سنگھر میں رہتے ہیں یہ کونسی نئی بات ہے یہ بھی کوئی نیا سنگھر ہے یہ پہلے ایک آگے پڑھانے کے لیے پھر دوسرا آگے پڑھانے کے لیے پھر تیسرا آگے پڑھانے کے لیے کیا نیا بتا کے جا رہے ہیں کیا اس میں خاص بات ہے تو اس میں کچھ خاص بات ہے بلکہ اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے اس میں بہت زیادہ خاص بات ہے اور یہ خاص بات ہم لوگ نے نہیں بنائی ہم میں اتنی اکل نہیں ہے ہم نے تو سمجھا پڑھا جانا یہ ہمارے مہاپورسوں کی اکل ہے ان میں خاص بات تھی انہوں نے بتائی کہ آپ سب کو اکھٹا رہنا ہے تو پیسے مت مانگنا بھائی کسی سے ڑھانے کے لیے چندہ مت کرنا چندہ کروگے تو بیابار ہو جائے گا ڈھندہ ہو جائے گا ڈھنڈہ ہو جائے گا ڈھنڈہ ہو جائے گا پیسے کا جھگڑا ہو جائے گا پھر آپ اکھٹے نہیں ہوگے پھر تو اس ہی ملو گے کہ اس نے 60 ڈیئے اس نے 50 دیئے وہ سرا پی گیا اس نے چڈو کھا لیے اس نے کار میں پیٹھر پڑھوا لیا اس نے اپنا گھر بنوا لیا وہ لے کے بھاگ گیا تو آپ اکھٹے نہیں ہوگے بلکن جھڑا ہو جائے گا پروانین جھڑا ہو جائے گا تو وہ پیسے نہیں کھٹے کرتے تھے ابھی ہمارے جو گیتہ گوریا بہن جی ہیں انہوں نے پوچھا کہ باروہ لوگ کہتے ہیں جی بنا پیسے کے کیسے کھٹے ہو جائیں گے یا کھٹا ہونے کے لیے پیسے کی کیا جو ہوتا ہے پیسہ کھٹا کر رہے ہو یا آدمی کھٹا کر رہے ہو اگر آدمی کھٹا کر رہے ہو تو وہ بنا پیسے کی آئے یا پیسے کیا اسے کیا فرق پڑتا ہے اور پیسہ کھٹا کر رہے ہو تو آدمی کیا جو ہوتا ہے تو پرانے سمیہ میں آدمی کی value تھی آدمی کی کھٹا کرتے تھے تو کہتے بھائیہ سارے آ جاؤ چوپال پہ بیٹھ جاؤ تو وہ سنگ بن جاتا تھا چوپال پہ تو کہتے بھوک لگیا پورا دن ہو گیا تو کہتے بھائیہ اپنی اپنی روٹی کھول لو وہ اپنے کپڑے میں باندھ کے روٹی لاتے تھے اچار کے ساتھ میں پیاج کے ساتھ میں حریمیرس کے ساتھ میں اس کو بیٹھ کے کھا لیتے تھے تو پوچھتے بھائیہ بات کیا ہے کس نے آج اکھٹا کر رہا ہے تو بتاتے تھے کہ جی پڑا اس کے گاؤں میں ایک آدمی ہے اس نے ہماری بہن بیٹی کو ایسا کہہ دیا یا پڑا اس کے جو گاؤں والے ہیں وہ میں نے کیوں بجھڑا ہو گیا یا چار گاؤں چھوڑ کے کچھ آدمی ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ہمارے دیش کے نہیں ہیں وہ بار 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 بچوں کو سکاتے ہیں اس طرح کی باتیں وہ وہاں کرتے تھے تو وہ کہتے بھائیہ اس کا کیا کریں کیسے اس کا فینسلہ کریں تو سلا کرتے تھے کہ اس بات کا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا فائدہ زیادہ زیادہ ہو نقصان کم سے کم ہو وہ وچار کرتے تھے اس وچار کو نرنے بولتے تھے تو اس نرنے پر سب کی رائے پوچھتے تھے آدھے سے زیادہ لوگ جب اس بات کو مان لیتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ اب ایسا ہی کریں گے پہلے تو نرنے کرتے تھے پھر اس پہ چلتے تھے اور پھر جیتتے تھے اور ہم ایسا جیتتے آئے یہ نرنے بہت پہلے سے بودھ سے بھی پہلے سے ہوتے آئے بودھ نے اپنی یہ کہانی میں یہ نرنے بتائیں کہ ایسے کرتے تھے سامن سنگ کے لوگ سارے لوگ ایسے کرتے تھے تو کہتے ہیں سامن سنگ میں سامن سنگ کا نیتا کون ہوگا تو بتاتے ہیں کہ نیتا نہیں ہوتا تھا پہلے نیتا کا جو کنسیپٹ ہے نیتا کا جو کلچر ہے نیتا کی جو روایت ہے اور نیتا کا جو یہ طریقہ چل رہا ہے پورے دیش کے اندر کہ نیتا ہوگا یہ نیتا ہمارے یہاں کا نہیں ہے ہمارے کسی بھی کنوے میں کسی بھی محلے میں کبھی نیتا نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں تو پنچ ہوتے تھے پنچائت ہوتے تھے یہ نیتا تو منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ اندر ہمارا نیتا ہے یہ جو بیماری ہے وہاں سے آئی یہ نیتا کی اور ہمارے جتنے نیتا ہیں وہ سب اندر بنے گھوم رہے ہیں سب کے سب نیتا بنے گھوم رہے ہیں اور سب پیسہ لیتے ہیں ہم سے سب اگھائی کرتے ہیں جس کو پرساد بھولتے ہیں پرساد ہم سے لیتے ہیں اگھائی ہم سے کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اگھائی کا بھی معاملہ نہیں ہے تو کہہ رہے بھائی یہ سارے سارے جتنے لوگ ہیں یہ کیسے ان کے یہاں کوئی مکھیا ہوتا ہوگا تو بھائی مکھیا بھی ہوتا تھا ہمارے یہاں نا ہمارے یہاں وی آئی پی کلچر ہوتا تھا بس پنچات میں بیٹھ گئے اور پنچات میں جس کو زیادہ جانکاری ہوتی تھی کہے رہے بھئی تم پانچ آدمی ہم نے چل لیا تم ہی بتا دینا کیا کرنا ہے تو جو زیادہ جانکار ہوتے تھے ان کو چل لیا اور پنچات ختم ہوئی اور وہ پنچ ختم ہوگئے ہاتھ کیا دے وہی طریقہ یہاں اپنایا ویدہ پیپل میں یہاں سو امبار کو میٹنگ لگتی ہے جیسے کل سو امبار ہے تو کولا آپ سب کی میٹنگ نہیں ہے کل جو میٹنگ ہوگی وہ زیادہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی میٹنگ ہے اب آپ کہو گے بھئی ہم تو نئے ہم کیسے زیادہ کام کریں تو آپ زیادہ کام کر سکتے ہو زیادہ کام کرنے کوئی فیس نہیں ہے کوئی نام کرنے نہیں ہے کوئی ریشٹیس نہیں ہے زیادہ کام کرنا ہے آپ میرے بولنے کے بعد میں کہتنا جی کہ ہم زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں نہ اس پر پیسہ دینا ہے نہ اس پر جمعہ داری سے کام کریں گے تو دو طرح کے کام کرنے والے ہیں ایک زیادہ کام کرنے والے ہیں ایک کام ایک کم کام کرنے والے ہیں تو آپ کو جی کہ ہم اس کے میمبر کیسے بنیں گے جیسے پرانے سمیں پنچائت میں کوئی میمبر نہیں ہوتا تھا جتنے لوگ آگئے وہ سب میمبر ہو گئے جو گھر میں رہ گئے وہ اس دن کے میمبر نہیں ہے تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہر بھارت میں جتنے سمڑ کے لوگ ہیں وہ سارے میمبر ہیں جو زیادہ کام کرتے جا رہے ہیں وہ جیدہ سکریہ ہوتے جا رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں آپ سب میمبر ہی ہیں کئی ریشٹی نہیں ہوتی کئی بینک ایکاؤنٹ نہیں ہے کوئی پیسہ جمعہ نہیں ہے کوئی سدستہ فیس نہیں ہے کوئی پرچی نہیں ہے اور ویدہ پیپل میں کبھی جندگی میں سمڈ سنگ میں کوئی پرچی لے کے آئے گئے نہیں اچھا جب میں یہ کہتا ہوں کہ ویدہ پیپل سمڈ سنگ اور ہم بھارت کے لوگ ہی کھٹے اور ہم بھارت کے لوگ کا مطلب تو ہی ہم بھارت کے لوگ تو تینوں کا مطلب ایک ہے پر پرانا نام سمڈ سنگ ہے تو ویدہ پیپل سمڈ سنگ اس کو بولتے ہیں تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے جو آئے ان کی سب کی میمبر سے بہتی جو پیدا ہو گیا سمڈ سنگ میں وہ میمبر ہو گیا جرمجات میمبر سے بہتی تھی کوئی پیسہ نہیں کوئی کچھ نہیں اور سب کی برابر چلتی تھی پنچوں میں کوئی بھی کھڑے ہو کے پنچات میں کہہ دے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو اس کی بات سنی جاتی تھی بات اچھی ہے تو سم مان لیتے تھے اور بات خراب ہے تو اس کی ہچوڑا دیتے کہتے تو تو ایسے بولتا رہتا ہے یہاں بھی ویسے ہوتا ہے سب لوگوں کی بات سنی جاتی ہے سب لوگوں بھی بات مانی جاتی ہے ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی بات نہ سنی جائے جیسے یہاں ابھی ایک سو اونانچاس لوگ ہیں آپ کو جب تک اپنی بات کہنا چاہیں کوئی بات کہنا چاہیں پوچھنا چاہ سمجھنا چاہیں اپنا ہاتھ اٹھا دیں یا بول دیں یہ پورٹل تب بند ہوگا جب آخر آدمی یہ کہہ دے گا کہ میری بات آج ختم ہوگی اور مان لوگ بہت رات ہوگی کہہ بات تو رات کے دو بھی بچ جاتے ہیں اب تو ایک ہے ٹائم دسوے تک کر دیا ہے ساڑھے دس تک کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں یہاں روز میٹنگ لگتی ہے بلکہ یہ میٹنگ تو جو پبلک والی لگتی ہے یہ تو 8 سے 10 مجھے لگتی ہے اس کے علاوہ اور بھی میٹنگ لگتی ہے جو زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دنور میٹنگ لگاتے ہیں دنور بات کرتے ہیں کیوں لگاتے ہیں دنور بات کرتے ہیں کیوں میٹنگ کرتے ہیں وہ اس لیے میٹنگ کرتے ہیں کہ اس دیس میں ہم لوگوں کا سارا حصہ سب لوگوں کے حساب سے برابر تھا وہ برابر کا حصہ ہمارا چلا گیا تو بابا صاحب نے ہم کو عدھکار دیئے سمیدھان میں پھر دوبارہ سے وہ ویدہ پیپل کا سمیدھان جو پرانا سمیدھان تھا وہ لگو کیا تو کچھ ہمارے جو لوگ ہیں جو سمرسنگ کے لوگ ہیں ان کو کچھ ملنا سروع ہوا کچھ کو نوکری مل گئی کچھ نے کچھ کام دھندے کر لیے کچھ پڑھ گئے کچھ لگ گئے کچھ پڑھائی کا کام کرنے لگے پھر اچانک سے یہ بند ہو گیا اب نوکری نہیں ملتی ہے نوکری ختم ہو گئی سب نوکری کے جتنے بھی دفتر تھے وہ بیچ دیئے یا پرائیوٹ ہو گئے پڑھائیاں مہنگی ہو گئیں پچاس لاکھ کی ایک کروڑ کی بیس لاکھ کی تیس لاکھ کی پڑھ نہیں سکتے پیسے نہیں ہے فیکٹری ہے نہیں دکان ہے نہیں ہمارے پاس میں ہم بیدیس میں جا نہیں سکتے کھیت کھلیاں ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کریں گے کیا تو ہم جو اچھا کاس اپنی جنگی کو بتا رہے تھے اور اپنے بچوں کا جنگی کو آرام سے بڑھا رہے تھے ہمارے بچے سنکٹ میں آگئے وہ کریں گے کیا پڑھے لکھے بچے ہیں نوکری ہے نہیں دکان ہے نہیں کھیتی ہے نہیں مزدوری ہے نہیں کریں گے کیا اور پڑھا لکھا آدمی اگر کھیتی پھر مزدوری کرے گا تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا تو پھر تو موت کے برابر ہو گیا پھر تو ختم ہونے کے برابر ہو گیا اگر پی ایش ڈی کرا ہوا بچہ انٹر کرا ہوا بچہ ہائی سکول پڑھا ہوا بچہ اور پھر اس کے بعد میں وہی کام کرے جو بہت گندے اور بیکار کام ہیں تو وہ تو مر جائے گا وہ تو کچھ ہاتھ رہے گا نہیں تو ان بچوں کو بچا رہا ہیں ان بچوں کو بچانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہم ان کے لیے کوئی دھندہ کھولنا ہے پیسہ تو ہے نہیں یا ہمارے اپنے سکول اور کالیج ہوں جہاں انہیں پڑھا سکیں لکھا سکیں کام پہ لگا سکیں یا ہماری اپنی انڈیسٹری ہوں ایسا کچھ ہے نہیں تو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے ہمارا دیس اور دیس کو چلانے والا سمدھان اور سمدھان کو چلانے والے لوگ ویدہ پیپل تو ہم ویدہ پیپل ہیں تو ہم سنکھیا میں جتنے لوگ اکھٹے ہو جائیں گے سمدھان ہمیں اترہی ادھکار دے دے گا مگر سمدھان کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ادھکار چاہیے تو پہلا اکھٹے ہو کے تو اکھٹا کیسے ہوں تو ہم نیتاؤں کے پاس گئے ہم نے نیتاؤں سے کہا بھائی نیتا لوگو آپ سب تو پہلے اکھٹے ہو آپ کو ہم نے بہت پیسہ بھی دیا ہے آپ کو سپورٹ بھی کیا ہے آپ نے جہاں جہاں جیسے جیسے کہا ہم ہاں بیٹھے رہے کھڑے رہے اٹھے رہے آپ کو سلوٹ کرتے رہے سلام کرتے رہے آپ کا فٹو اٹھا کے گھومتے رہے آپ کا نام اٹھا کے گھومتے جیسا آپ نے کہا ویسا کیا ہے اب ہمارے بچوں کو بچا لو نیتاوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے نیتاوں نے کہا جی ہم اپنے آپ کو بچا لیں وہی کہتے ہیں آپ کی بچوں کو کیا بچائیں ان کو بلایا تو انہوں نے اکھٹے ہونے سے منع کر دیا یہ جتنے نیتا ہیں سارے موقع پرست ہیں کیونکہ ان نیتاوں کے ہوتے ہوتے بھی باوہ صاحب کے سارے عدیقار ہمارے چلے گئے تو نیتاوں نے کہہ دیا کہ جب ہم بابا صاحب کے عدیقار نہیں بچا پائے تو ہم کس کو بچائیں گے وہ دکت آگی تو نیتا اپنے کو بچانے میں لگے اپنی جمیجائت بچانے میں لگے اپنے پیسے بچانے میں لگے اپنی کورسی بچانے میں لگے ہمیں کون بچائے گا تو یہ جب دکت آئی تو یہ دیکھا کہ پہلے کیسے بچے تھے ہم اور یہاں تک بچ کے آئے کیسے ہیں ہمارے بڑے بڑوں نے بودھ سے پہلے ایک سنگ بنایا ہوا تھا اس میں ہم سب اکھٹے رہتے تھے کوئی پریشان ہی آتی تھی تو وہاں ہم بات کرتے تھے تو پھر سوچا اس کو سنگ کوئی بنا لیں بس سوچی رہے تھے کہ تب ہی کیا ہوا دو اپریل اٹھارے کو اچانک سے سنگ اپنیاب بن گیا اور دنیا کا چمتکارک سنگ بن گیا وہی جو پرانا ہمارا کھون میں تھا وہی جو ہماری جین میں تھا وہی جو ہمارے پور بجو کے کھون میں تھا دو اپریل کو ہمارے سمیدھان کا ایک پندہ پھاڑ کے پھینکا کہ آج سے ایسٹی ایسٹی کا جو ایٹوشیڈیز ایکٹ ہے وہ ختم کیا جاتا ہے اب اگر ان کی کوئی پٹائی بھی کرے گا تو اس کی کوٹ میں سنوائی نہیں ہوگی اس کی تھانے میں سنوائی نہیں ہوگی اور سارے نیتا بھاگ گئے کوئی نین نیتا آیا نہیں کسی نیتا نے کہا نہیں کہ میں بچاؤں گا کیونکہ نیتا انہیں تو یہ نیم پاس ہی کرا تھا نیتا اگر چاہتے تو اس کو روک لیتے کوٹ میں اس کو روکا نہیں ان کے سامنے ہوا تب جو سنگ کے پرانے لوگ سادھان لوگ تھے وہ سڑک پہ آگئے اور سڑک پہ آگئے اکھٹے ہو گئے تو سنگ بن گیا دوبارہ سے تو سمجھ میں آگیا کہ بھئی اکھٹے ہونے کے لیے نیتا کی جو تنی ہے بابا صاحب نے کہنی کہا کہ سنگڈت ہو اور بینا نیتا کے سنگڈت نہیں ہونا تو سنگڈت ہونے کے لیے نیتا کی نہیں ہے پھر یہ بھی سمجھ میں آگیا کہ بھئی نیتا ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں تھا پہلے ہمارے یہاں تو پنچ پرویس پر ہوتے تھے یہ بات سمجھ میں آتے ہی پھر ہم نے لوگوں سے لوگوں نے ہم سے اور ہم ایسے لوگوں کو لوگ ہمارے جیسے لوگوں کو ڈھونڈنے لگے آپس میں جو اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ جو بابا صاحب کی اور جو پرانی ہمارے سنگڈ کی بات ہے اگر ہم اکھٹے ہو جائیں گے تو بچ جائیں گے تو پتا چلا سو میں سے ننیان میں آدمی ایسے ہیں جو اکھٹا ہونا چاہتے ہیں اور سو میں سے ننیان میں آدمی ایسے ہیں جو اکھٹا ہونے کے لیے جن کو نیتا کیا سکتا نہیں ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکھٹے ہو جائیں گے ہم اکھٹے ہوئے ہیں اور وہ اکھٹے ہوئے تو سو میں ننیان میں ایک ہے تو ایک کون ہے ایک ہے وہ نیتا جو ہم کو اکھٹا نہیں ہونا چاہیتا جو ہم کو جات پتہ باختہ ہے جو ہم کو چھوٹے چھوٹے سلکھوں میں بار کر رکھتا ہے جو ہم کو پارٹیوں میں بار کر رکھتا ہے جو ہم کو ساماجع سلکھوں میں باٹھتا ہے کتنے کتنے ٹکر دفعہ باٹھ رکھا ہے 39 لاکھ سلکھوں بنا رکھیں چار لاکھ تو لگاتار پیسہ لیتے ہیں ہم سے ورد پرینام گیرو ہے بھئی اگر انتیس لاکھ سنگھٹن ہے اگر یہ انتیس لاکھ سنگھٹن میں سے ایک ایک آدمی ان کا پردھان بھی اگر شڑک پہ آ جاتا ایک ساتھ اکھٹے ہو جاتے تو بھی سارے ادھکار بن جاتے تو اکھٹا کون کرے یہ سب کو اکھٹا کرتے ہیں یہ خود اکھٹا نہیں ہوتے یہ بہت بڑی سمسیا ہے تو ہمارے جیسے لوگوں نے آپ کے جیسے لوگوں نے جڑنے کا سوچا تو جڑنے کا سوچا پرانے نیم نکالے پرانیوں پر بات کی تو یہ لوگوں سے بات چیت کریں لوگ ہم سے بات چیت کریں تو لوگوں آپ سے بات چیت نہیں لگے تو یہاں یہ دہدرے کر کے سنگھ بننا شروع ہو گیا اور یہ سنگھ پہلے سی بنا ہوا تھا جب یہ پتا چلا تو یہ اور تیج سے بڑھ جا یہ تو پرانا ہے بنانے کی جو تو نہیں ہے وہ کام ہوتے ہی اب جمین پر میٹی ہونے شروع ہو گئی ہیں تو جیسے جیسے کھٹے ہوتے جا رہے ہیں وہ ایسے ویسے ہمت بڑھتی جا رہی ہے اور سمجھ بڑھتی جا رہی ہے اور بھروسہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارا اب نقصان ہونے سے دکھ جائے گا بچ جائے گا کیونکہ سمیدان کہتا ہے جس کی جتنی حصہ داری اس کی اتنی سمیدان میں بھاگی داری بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ ہم سب کو جڑنا ہے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا آپ سے نہ ہی کوئی پیسہ لے گا نہ ہی پیسہ پبلک سے کبھی پیسے دے گا اس میں سارے بھراور ہیں اس میں کبھی کوئی ویقتی نیتہ بن نہیں سکتا کیونکہ اس کا نیم ہی ایسا ہے کہ ویقتی اس میں نیتہ ہو نہیں سکتا اس میں تو پنچہ ہی رہے گی پنچ ہی رہیں گے اس میں اور پنچ ہی تب تک رہیں گے جب تک وہ پنچہ ہی بیٹھے گی پنچہ ہی روٹی نہیں پنچہ ختم تو اس میں کوئی ویقتی نہیں بنے گا تو اس میں کوئی منچ و مالا کہ کوئی آو سکتا نہیں ہے تو کہیں کوئی بھاشنوازی نہیں اس میں کوئی چیرہ نہیں چمکتا ہے اس میں کوئی پوشن نہیں لگتا اس میں ہر آدمی آ سکتا ہے ہر آدمی اپنی بات کر سکتا ہے کام کرو بھائیہ اس میں جاؤ اس میں دس بیس آدمی مر بھی جائیں گے تو ابھی سنگ چلتا رہے گا سنگھن میں کیا ہوتا ہے پارٹی میں کیا ہوتا ہے نیتا مر گیا سنگھن ختم ہو پھر تیس سال بعد پھر دوبارہ بناو پھر نیتا کو بناو پھر تیس سال چالس وقت پھر مر گیا پھر تیس سال بعد پھر تیس سال بناو تیسے چکر میں مر جائیں گے ہم تو سنگھ میں کتنے لوگ آؤ کتنے لوگ مر جاؤ سنگھ نہیں جاتا کبھی اور سنگھ کبھی دو نہیں بن سکتے سنگھ ہمیسا ایک رہے گا کیونکہ سنگھ میں سب کی بات سنی جاتی ہے تو جو بھی بات ہے اس میں کہہ دو بھائی اگر پنچات مان لے گی سنگھ مان لے گا تو تو ٹھیک ہے مان لیں گے نہیں مان لیں گے وہی بات خراب ہے اس کا مطلب مانی نہیں گئی یہ سارے اس کے اندر نیم ہیں تو جو لوگ اس میں سکتے روپ سے کام کرنا چاہتا ہیں وہ کام کریں ایک بار کام کرنے کے لیے اس میں آ کر دیکھیں دیکھیں کیا ہے کوئی کمی ہے تو بتائیں اور اگر اس سے اچھا کچھ اور ہے تو وہ بتائیں اور اگر کمی نہیں ہے تو پھر اس میں کام کریں اور کام کریں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہاں کسی وقتی کو کام کسی ویکتی کے لیے کام دنی چاہتا نہیں ہے یہاں کسی کو آگے نہیں بڑھانا یہاں کوئی پیسہ نہیں لیتا یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے یہاں کوئی ووٹ بھی نہیں ہے یہاں یہ جو ویدہ پیپل سمڑ سنگ ہے یہ کبھی جندگی میں چنام میں بھی نہیں جائے گا نہ ہی اس کے ویکتی جائیں گے چنام میں اگر کسی کو چنام میں جانا ہوگا تو پہلے سنگ کو چھوڑے گا تب وہ چنام میں جائے گا تو جا کے لڑے لے آجادی ہے وہ تو سمیدھان دیتا ہے لڑوں چنام کون منہ کرتا ہے مگر سنگ نہیں جائے گا تو سنگ اکھٹا رہے گا لوگوں کے اکھٹا کرے گا اور لوگوں کے آردھیک اور لوگوں کے ساماجی جتنے بھی ان کے ادھگار ہیں ان کو بچانے میں کام کرے گا یہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے سمڑ سنگ کا کہ اگر بال اکھٹے رہیں گے تو تو خوبصت رہیں گے مجبوط بھی رہیں گے بڑیا بھی رہیں گے چمکدار بھی رہیں گے سوستی بھی رہیں گے اور جہاں بال ٹوٹا نہیں اس کے بعد تو نالی میں بہ جائے گا پتہ نہیں چلے گا کہ کبھی وہ آپ کا بال بھی تھا جب الگ الگ رہیں گے تو نالی کی طرح بہ جائیں گے بال کی طرح بہ جائیں گے نالی میں پہنچ جائیں گے نالے میں اور اکھٹے رہیں گے تو ہمیں ساتھ چمکتے رہیں گے بس اسی لیے جڑنا ہے اور جڑنا ہے جد ہے جڑنے کی جڑیں گے تو جیتیں گے اور جو جو لوگ جڑے ہیں وہ جیتے ہیں اور جب جب جڑے ہیں تب تب جیتے ہیں اور جہاں جہاں جڑے ہیں وہاں وہاں جیتے ہیں اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو سارے کام چھوڑ کے جڑ جانا ہے اس بہتر اس سنگ سے بہتر مہاپورسوں کے سنگ سے بہتر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی اور اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں جو آپ کو بچا سکے روج سنیں گے تو اور سمجھ میں آئے گا سب ساتھ سنائیں گے جوڑتے رہیے اور لوگوں کو جوڑتے رہیے اور لگاتار میٹنگ کراتے رہیے دھنیواز دھنیواز آدنی شدیرہ صاحب اور آپ ہمیشہ کی طرح اتصال سے پریپون ہوتے ہیں اور پریڑنا سے جتنے بھی سمجھے تو ادھارن دیتے ہیں سارے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے نئے لوگوں کو جو بالوں کا ادھارن دیا ہے کہ اگر بال جھڑ جاتا ہے تو آدمی کے کام کا نہیں رہتا ہے ایسے سنگٹھن میں لوگ جوڑے رہیں گے تو ان کی سکتی بڑھے گی اور آپسی بھائیچارہ بھی بڑھے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنی نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بدھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد مہاپورسو کیا ہے سنگم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھم 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 سرنم گچھامی تاتیم پی بودھم سرم گچھانی تاتیم پی دھمم مرسل 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 گچھانی ساتھو ساتھو